اور بیگو سرائے میں کس طرح سے چار سندگ جو تھے انہوں نے گولی باری کی گیارہ لوگوں کے اوپر انہوں نے گولیاں چلائی ان کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دو تین چار یہ وہ سندگ تھے ان کی تصویریں اب جاری ہو چکی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں پولیس وہاں سوتی رہی اور ایک کھلے عام پانچ تھنک شتروں سے ہو کر گزرے اور لگاتار گولی باری کرتے رہے گیارہ لوگوں کوئی گولی لگی ہے ایک اس میں سے شخص جو ہے اس کی موت بھی ہوگی جبکہ باقی لوگ گھائل ہیں جن کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں بنا ہیلمٹ پہنے یہ آپ دیکھیں ان چاروں میں سے کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے اور یہ بائیک پہ سوار ہے اندھا دن فائرنگ کرتے رہے بنا ہیلمٹ چہرہ دکھاتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے تیس کلومیٹر تک چالیس منٹ تک گولیاں لگاتار تابڑ توڑ چلاتے رہے اور ستائیس گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی تک یہ پکڑے نہیں گئے ہیں اور ادھر نیتیش کمار ایک اور کہانی سنا رہے ہیں اس کے پیچھے بڑی سازش بتا رہے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ آخر کب پکڑے جائیں گے آپ دیکھئے ان کی ہمت دیکھئے کہ کس طرح سے تابڑ توڑ گولیاں برساتے رہے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے آپ ٹرافک کا کس طرح سے نیموں کا اولنگن کرتے ہوئے اور یہ کھلے آم نربی کھو کر تابڑ توڑ گولیاں برساتے رہے اور اس میں ایک شخص کی موت بھی ہو گئے جبکہ باقی لوگ غائل ہیں گیارہ لوگوں کے اوپر انہوں نے گولیاں برسائی ہیں اور پولس پورا سوتی رہی ہے اور اب نیتیش کمار طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں اور بیہار کی پوری پبلک ڈری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے کہ کیا معلوم گولی ماہ شوٹرز کہاں چھپے ہوئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ان کی کیا منشاہ ہو سکتی ہے یہ ایک دو تین چار یہ چار بائک پہ سوار ہیں انہوں نے ہیلمٹ نہیں پینا ہے کھلے آم تابڑ توڑ یہ گولیاں برساتے رہے لگ بک چالیس منٹ تک انہوں نے فائننگ کی پانچ تھانک شتروں سے ہو کر گزرے آپ ان کی حمد کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان کا ابھی تک اتنے گھنٹے بیچ چکے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں دو موٹر سائیکل چار شوٹر دو ہائیوے چار تھانے سات پی سی آر وین تیس کلومیٹر تک دہشت چالیس منٹ تک فائرنگ ادھر بھی چلایا اس کے بعد ہم وہی پر حداس ہو گیا سب آدمی بھگدر مچ گیا اس کے بعد آگے پھر سننیم آیا جا تھرمل چوک پر جہاں آپ کھڑا ہیں یہاں پر بھی گولی تین آدمی کو لگایا گیا جتنے جگہ سے وار آیا ہے سب جگہ پولیس کے گاری لگی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی اس کو پکرنے کا نہ پولیس کبھی پریاس کیا نہ وہ آم لوگوں کو وہ گولی مارتے ہوئے جا رہا تھا اس کے جان کو اس کو گولی مارا وہ لڑکا بھاگتے چلا گیا پھل والا پہ گولی چلایا پھل والا چھپا ہے اسے وہ گولی ٹچ کرتے ہوئے چھیدہ کرتے ہوئے بارٹی کو توڑتے ہوئے سر تندار کو چندر افسر یہاں لگایا ٹھیک ہے نا پھل والے پہ جو گولی چلائی گئی وہ اس کو نہیں لگی اور وہ یہاں آکر لگایا چھیدہ ہو کے یہاں سر لگایا دوسری گولی جو میرے دکان پہ چلا ہے وہ پان کے گملا میں سر لگا ہوا ہے دس خائل ایک کی موت گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا اس سے ہم کو چھوٹ لگا جب گاڑی روکے پیر اٹھائے تو اٹھنے رہا تھا اتنا ہی میں ایک دو آدمی آیا بولا گولی لگیا گولی لگیا پیچھے سے آگے جھٹکا جیسا محسوس روڈ پر بائٹ لے کر گیر گیا گیرے تو پبلک کو بولے کہ ہم کو سایت گولی لگیا کوئی نہیں کچھ کیا چنٹا کا راج یا جنگل راج سرک پر جو ملا اسے گولی مار دی کوئی نوکری پر جا رہا تھا کوئی گھر آ رہا تھا کوئی سبزی خرید رہا تھا کوئی دکان پر بیٹھا تھا دو موٹر سائیکل پر چار شوٹر سائے تیس کلومیٹر تک گولیاں برساتے رہے کیوں گولی ماری کیوں ایسا کیا کون تھے یہ ستائیس گھنٹے بیٹ چکے ہیں کسی کا کچھ نہیں پولیس لکیر بیٹ رہی ہے سب یہی پوچھ رہے ہیں یہ جنتا راج ہے یا جنگل راج کہے تو ہم لوگ جنگل راج کو بھی دیکھے تھے نرسنگھار میں درجانوں بیدھواؤں کی چوڑی پھوڑتے ہوئے مانکی سندور کو دھوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس طرح سے روڈ پر تیس سے چالیس کلومیٹر گولی برساتے ہوئے آتنگ بادیوں کا جو ہم لوگ کاسمیر میں دیکھتے تھے وہ سینے ہاں پہلی بار دکھائی پڑا اور یہ کھولے آم پانچ پانچ چھے چھے تھانا تھا پولیس کا گستی دل کہا تھا اس کا ڈیوٹی رہتا ہے گھنی آبادی میں گستی دینہ اور رات کرتے رہنے کا کہاں رہا یہ لوگ یہ آتنگ بادی گھٹنا بجھا رہا ہے جس طرح سے چالیس کلومیٹر ریڈیاس میں گولی چلاتے ہوئے دل سنگ سرائب پار کرنے کے بعد شروع ہوا ہے اوزدھا اور ہاجیپورچوک ملہیپورچوک تیغراد سبھی جگہ گولی چلاتے ہوئے اگارہ آدمی کو گھائل کیا جس میں چندن کمار مرتو گھوشت ہو گیا جمعباری تیک کریں گے ان کے سارے بیہار کے اندر پولیس پرساسان کی تنسلداری میں لگا رہتا ہے انسان کی سرکچہ کی چندہ نہیں ہے اپرادی باپیا بھرستہ اچاریوں کا اور پدادھکاریوں کا ایک گھٹ جوڑ ہو گیا ہے ہر جلے کے اندر اور کھل کر کے اپراد کے نام پر یہ لوگ ایک دہستت کا واتاورن بنا رہے ہیں مکہ منتری جی جس جنگل راج کو جنتہ راج اگر جو آپ کا یہی جنتہ راج ہے تو آپ کو مبارک ہو بیہار کی جنتہ اس کا بدلہ لے گا آپ کو ستہ سے اتار کر بڑے بھائی کے جگہ آپ کو بھی بھیجے گا کی تھا پاگل تھا آتک بادی تھا آیا ادھر سے ڈلسنگ سرائے سے اور گولی چلاتے چلاتے چلا گیا بلکل اندہ دھوند بینا کچھ دیکھے چلا رہا کچھ دیکھے نیردوس لوگ پہ چلا رہا تھا جو شوٹ آؤٹ کی خبریں ابھی تک امیرکہ کے شہروں میں سنائی دیتی تھی جو شوٹ آؤٹ کی خبریں کشمیر میں آتنکیوں کی آیا کرتی تھی ویسا ہی شوٹ آؤٹ اگر بیہار کے بے گسرائے میں ہوگا تو سوال تو اٹھیں گے کیا نتیش راج میں اب رادیوں کو کانون کا ڈر نہیں 27 گھنٹے بعد بھی پولیس شوٹرز کو کیوں نہیں پکڑ پائے 40 منٹ تک گولیاں چلتی رہیں پولیس کیوں سوتی رہیں بے گسرائے پولیس کا لوکل انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا 30 کلومیٹر کے بیچ سات پی سی آر گاڑیاں پولیس کہاں تھی نتیش کی نئی سرکار میں واردات کے نمبر کیسے بڑھ گئے سچائی یہ ہے کہ نہ سرکار کے پاس ان سوالوں کا جواب ہے نہ پولیس کے پاس پولیس کے ہاتھ ابھی تک کھالی ہیں پوستاج کے لئے پولیس نے پانچ لوگوں کو حراسط میں لیا ہے لیکن شوٹرز کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں ہے منگلوار کو بے گسترائی کی سڑکوں پر چالیس منٹ تک کیا ہوا کہاں سے اور کس راستے سے آئے تھے شوٹرز شوٹرز نے اپنی پہلی فائرنگ نس 28 پر شام کے قریب پانچ بچ کر دس منٹ پر بچھوارہ تھانے کے علاقے میں کی جہاں ان حملہوں نے تین راؤنڈ فائرنگ کی اور دو لوگوں کو زخمی کر دیا جس میں نتیش کمار اور گوتم کمار نام کے دو لوگوں کو گولی لگی نتیش موٹر سائیکل چلا رہے تھے اور گوتم سڑک کے کنارے کھڑے تھے بینا کسی وجہ سے حملہوں نے انہیں گولی مار دی میں بائک سے جا رہا تھا اور اس جہاں میں نے گوتنا اسکل کے پاس رکھا تھا رکھ کے سوچا گاؤں کی طرح جاؤں گا پھر لگی اسی کرم میں پیچھے سے آیا اور وہ پھائر کر گیا آپ کو پیٹ میں گولی لگی چی پیٹ میں گولی لگی ہے آپ نے دیکھا کون لوگ تھے کیا تھے بچوارہ سے فائرنگ کرتے ہوئے چاروں شوٹرز پھلواری تھانے پہنچے وقت تھا شام کے قریب پانچ بچ کر بیس منٹ یہاں تین راؤنڈ فائرنگ کی دو لوگوں کو جکمی کیا جس میں ایک کی گولی لگنے سے موت ہو گئی جن کی موت ہو گئی ان کا نام چندن کمار تھا چندن کمار پور پانچائیت سمیتی کے سدست تھے فیلحال وجلی بیبھاگ میں سپروائزر تھے گھر میں ایک کمانے والے تھے لیکن درندوں نے انہیں مار دیا وہیں پر روحیت کمار نام کے ایک شخص کو بھی گولی لگی جو گھائل ہیں ان کا علاج چل رہا ہے بے گسرائے کے سانسد اور کینڈری منتری گری راج سنگھ بھی مرتک چندن کی ارثی کو کندھا دینے پہنچے تھے اور سوال سیدھا نیتیز سے کیا یہ جنتہ راج ہے یا جنگل راج بچوارہ اور تیغرا میں لگتار فائرنگ کرتے ہوئے اپرادی پھولوریا تھانا کی طرف بڑھے یہ وہ سڑک تھی یہاں سے وہ آگے کی طرف بڑھے اور یہاں آنے کے بعد یہاں بھی سڑک کنارے جو لوگ تھے ان پر گولیاں برساتے گیا یہاں پر چندن کمار کھرے تھے اور ٹھیک اسی جگہ چندن کو گولی مار دی گئی اس کے آگے ایک اور یوک تھا اسے گولی ماری گئی چندن کی موت ہو گئی اور جو دوسرا یوک تھا وہ ابھی گھائل ہے ٹھیک اسی جگہ پر باردات ہوئی تھی اور یہاں چندن کے ایک مطر ہمارے ساتھ ہیں کیا نام ہے آپ کا سنجیت کمار مصر چندن جن کی موت ہو گئی آپ کے مطر ہیں یہاں پر جو گھٹنا ہوئی کیا پتا چلا آپ کو کس طرح سے ہوا ہمیں تو رات میں اس گھٹنا کا پتا چلا یہاں سے کچھ دور پہلے ہم لوگ گیس پائپ لین کا کام کروا رہے تھے تو گھٹنا سے کچھ دیر پہلے ہم کو ملا تھا یہاں پر اور ہم بولے تھے کہ چاہ پی لیجے تو بولا کہ ہم کام سے جاتے ہیں کیا کام کرتے تھے وہ RS چڑھا ایک کمپنی ہے اس میں آجے سپر ویجر کام کرتے تھے مطر ہیں جو بتا رہے ہیں کہ چندن ایک جو نیجی بجلی کمپنی ہے اس میں کام کر رہے تھے اور ٹھیک اسی جگہ ان کو گولی ماری گئی اور اس کے بعد اپرادی اس طرف آگے کی طرف بڑھے اور آگے جیرو مائل سے ہوتے ہوئے وہ آگے چکیا کی طرف بڑھے اور اسی روٹ پر لگاتار اپرادی فائرنگ کرتے جا رہے تھے بیگو سرائے کے ایس پی نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو کئی جگہ دیکھا ہے اس کے ادھار پر یہ پتا چلا ہے کہ دو بائک پر کل چار اپرادی تھے اور ایک بائک میں جو دو بیکتی تھا اس نے ماسک سے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا اور جس دوسری بائک سے گولیاں چل رہی تھی اس میں جو پیچھے بیکتی بیٹھا ہوا تھا وہ گولیاں چلا رہا تھا اور جس طرح سے لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی اس کو لے کر اس پورے علاقے میں کافی دہشت کا محول تھا شام میں یہاں کئی گشتی کی گاریاں جرور تھی سڑک پر لیکن کسی کو اس بات کی جیادہ جانکاری نہیں مل پائی اور نتیجہ یہ ہوا کی اپرادی آرام سے یہاں سے نکل کر چلے گئے یہاں سے حملہور شام ساڑھے پانچ بجے قریب تیگڑا کی طرف پہنچے گولیاں برساتے رہے قریب دو راؤنڈ فائرنگ کی دو لوگوں کو زخمی کیا جس میں وشال سولنگ کی اور دیپک کمار گھائل ہو گئے ان کے خوف کا کھیل شام پانچ بج کر پچاس منٹ تک جاری رہا وہ چکیا تھانہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے چار راؤنڈ فائرنگ کی چار کو زخمی کیا جس میں بھرات یادو جیتو پاسمان اومناش کمار کو گولی لگی بیگو سرائے میں جو سڑکو پہ جو ٹانڈو دیکھنے کو ملا اس کے پہلے شکار جو ہے وہ امرجیت داس ہوئے اور یہ بائک سے جا رہے تھے گودھنا میں درگاہ چو کے پاس جہاں پہ مہاویر مندیر وہیں پہ یہ بائک سے اس وقت گزر رہے تھے اور ان دونوں بائک سواروں نے ان کو پیچھے سے گولی مالی گولی ان کے پیٹ کے نیچے کلہ پر لگی اور جس کے بعد یہ وہیں نیچے گر گئے اور ان کا موبائل بھی ان سے دور گر گیا اور پھر اس فون پہ کسی رہگیر نے اس فون سے فون کیا ان کے گھر والوں کو جس کے بعد پیچھے سے ایک ایمبولنس آ رہے تھے پھر ان کو اس ایمبولنس سے ان کو ہوسپیٹل پہنچائے گیا آپ کو کچھ یاد ہے کہ کب یہ گھٹنا ہوئی کیسے آپ کو یاد ہے کریب سارے چار بجے کے آس پاس ہم کو لگا میرا گاری کا ٹائر پھٹ گیا اسی سے ہم کو چھوٹ لگا جب گاری روکے پیر اٹھائے تو اٹھنے رہا تھا ہاں اتنا ہی میں ایک دو آدمی آیا بولا گولی لگیا گولی لگیا تاب ہم کو احساس ہوگا جو گولی لگیا اس کے بعد روڈ پہ بہنوس ہو گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیگو سرائے کے اس علاقے میں چار تھانے آتے ہیں بچھوارا پھلوریا تیگھڑا اور چکیا تیس کلومیٹر کا یہ پورا علاقہ ہے ان علاقوں میں پولیس کی ساتھ پی سی آر وین کھڑی تھی فائرنگ کی گھٹنا کے بارے میں جی پیس سے زیلے کے سبھی پی سی آر میں ایک ساتھ فلیش ہوا وائرلیس پہ میسج آیا لیکن بے گو سرائے کی قابل پولیس کو گولی چلاتے شوٹرز کہیں نظر نہیں آئے ٹوٹل چار دھانا چھت رہے ہیں پہلے بچھوارا اس کے بعد ٹنگڑا اس کے بعد فلوریا اس کے بعد چکیا یہی چار جگہ ہیں جہاں پہ ان لوگ نے گولی چلائی تھی تو وہاں پہ چاروں دھانوں میں جو بیبن نے معاملوں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان سبھی میں انہیں سندھان جاری کر دیا گیا ہے چونکہ بیچ میں ٹوٹل جتنی گاڑیاں پڑتی تھی ان سبھی کا ہم نے جو ایفیکٹیونس ہے وہ چیک کیا گاڑیاں تو روڈ پہ تھی لیکن ان کی ایفیکٹیویٹی اور ہونی چاہیے تھی ہم نے ایسا پایا ہے تو سبھی کو میں نے سسپنٹ کیا ہے چار دھانے میں چاری جگہ گولی چلی یا گولیا اور دوسری جگہ دیکھیں کوئی تھانا ہے جہاں پہ دیکھیں کچھ تھانے ہیں جہاں پہ دو جگہوں پہ گولی چلی ہے دو ڈیفرنٹ اس طلبے اور جہاں تر تھانوں میں ایک ہی جگہ پہ گولی چلی ہے وہ سب ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور ٹوٹل دس لوگ گائل ہیں جن کا ابھی علاج چل گا ہے دیکھیں اس میں ڈاکٹر سے بات کی ہم لوگ نے تو انہوں نے جو گولیاں بغیرہ جبت کی ہیں اس سے ہم کو یہی پتا چلائے کہ اس میں سمبھوتہ لیکن ہم لوگ سارے جگہوں سے ہم لوگ کو انٹیلیجنس ملی ہے ہم لوگ نے بہت کام کیا ہے رات میں اور آس پاس کے جلوں سے بھی ہم لوگ سوچنا شیئر کر رہے ہیں اور سبھی انگلز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کپتان صاحب بات صرف ان ساتھ ناقابل پولیس والوں کی نہیں ہے سچ کیا ہے وہ خود ان پیرتوں سے سنیے جو سیدھا سوال آپ کے پورے پولیس سسٹم پر اٹھا رہے ہیں دعویٰ کچھ اور کہانی کچھ اور اپرادیوں نے کھولے آم آتنگ کیوں مچایا سمجھ سکتے ہیں بیغو سرائے کے کپتان صاحب نے بتایا ہے کہ جب گولیاں چلیں تو جی پی ایس سے سب کچھ سمیہ پر فلیش کیا گیا وائرلیس سے میسج بھیجا گیا لیکن پی سی آر نے ایکشن نہیں لیا لیکن سسپینڈڈ زیرو مائل کے پولیس نے رکھ چک مکر ہمرام نے بتایا کہ کوئی وائرلیس نہیں آیا تھا گشتی میں لاپروہی کے آروپ میں بیغو سرائے ایس پی نے سات پولیس کرمیوں کو سسپینڈ کر دیا ہے ان میں سے ایک ہے بیغو سرائے کے جیرو مائل اوپی کے پولیس کرمی مکر ہمرام یہ بتاہیے کہ آپ لوگ گشتی پر اس سمیہ کہاں تھے جب یہ گھٹنا ہو رہی تھی لگوک پانچ بجے کے آس پاس گولم بار کہاں پر رہی ہے یہ دیرو مائل گولم تو آپ کو وائرلیس پر میسیج کب آیا کہ بچوارہ کی طرف کوئی آدمی ہے جو لگاتار گولی چلاتے ہوئے بڑھ رہا ہے آپ کی طرف کوئی وائرلیس نہیں کوئی سوچنا آئی نہیں نہیں وائرلیس کیا آن رہتا ہے ہمیشہ ہاں آن رہتا ہے دوسرے میسیج آ رہے تھے کوئی اور میسیج آ رہا تھا جو دوسری گھٹناوں کو لے کر وہ سنائی دے رہا تھا لیکن یہ میسیج نہیں آئے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو کب پتا چلا یہ جانکاری کیسے ملی 6-7 بجے تب تک تو اپرادی نکل چکے ہوں گے 27 گھنٹے بیٹھ گئے ہیں شوٹرز کا پتا ٹھیک نہ نہیں ہے بیگو سرائب پولیس ٹوپی ٹرانسفر کرنے بلگی ہے وائرلیس سے میسیج آیا تو اوپی تک نہیں پہنچا اب کیوں نہیں پہنچا وہ بھی دیکھ لیجیے سمباداتار نتیش کمار نے اسی ہائیوے پر ایک پی سی آر وین میں وائرلیس کا ریالٹی چیک کیا اور جو کچھ نجر آیا وہ آپ کو بتانے کیلئے کافی ہے کہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ کھالی کیوں ہے جس وائرلیس میں شہر میں اپراد ہونے کی خبریں لگاتار فلیش ہوتی ہیں جو وائرلیس لگاتار آن رہتا ہے وہ وائرلیس آن ہی نہیں تھا اور جب اس وائرلیس کو آن کرنے کو کہا گیا تو وائرلیس کا وائر ہی نہیں ملا ڈرائیور وائر ڈھونٹا رہا وائرلیس آپریٹر گاڑی سے گائب ملا خراب ہو گیا تھا کل دین گاڑی بن رہی تھے خراب ہوتی نہیں ہے بہت کافی پرانا گاڑی یہ وائرلیس جو ہے اس کا کام نہیں کر رہا ہے وائر ڈس کنیکٹ ہے اور یہ اس تیتی ہے بیہار پولیس کی یہ بتائی کی آپ لوگ کو کیسے پتا چلے گا جب بیسے کوئی گھٹنا ہو جائے گی آ آ یہاں پر جو آپ بتائی آپ سنیئر سنیئر بتا دیجئے نا پریشانی کیا آئی تو بتائی سنیئر کام کی دیکھ ہمارے سامنے سنیئر شکریہ لیکن یہ بتا دیجئے کہ یہ کوئی میسیج آئے گا کوئی گھٹنا ہوگی تو کیسے بتائی آجاتا ہے ہمارے ڈرائی آجاتا 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 جو بڑی گھٹنا اس لئے تو ہو گئی نا مالی جو فائرنگ کرتا رہا نکلتا رہا ہے کوئی پکڑا نہیں گیا فائرنگ والی گھٹنا تو اس لیے ہوئی ہوگی نا جب وائرلیس کام ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے آپ کام کریں گے آئی 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 یہ تو آپ بتائیں گے نا بھائی چکی ابھی آپ کے سامنے ہم نے کہا کہ وائرلیس آن کیجئے آپ کا وائرلیس کام نہیں کر رہا ہے اور جب اتنی بڑی گھٹنا ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ایسے میں تو گھٹنا ہوں گی کوئی گھولی چلا رہا ہے چالیس منٹ تک لگاتار فائرنگ کرتا فوٹیج کے لئے ہم لوگ گئے تھے ابھی وہیں تو فوٹیج ہم لوگ نکال رہے ہیں اس کے پہلے دی مستعد رہتے تو اس فوٹیج کی جورت نہیں پڑتی پہلے سے آپ کا سب کچھ درست رہتا پریشانی کیا ہے یہ بھی تو پتا سکتا بات کر لیجئے آپ کے سینئر لیٹھ لیجئے سینئر سے سینئر سینئر کہا ہے بتا دیجئے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر